بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز و جنٹل مین اگر ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم میں سے ینگسٹرز اپنی پریکٹیکل لائف پہ قدم رکھتے ہیں وہ نیولی نیولی کسی پروفیشن کو جوائن کرتے ہیں کسی فیلڈ کو جوائن کرتے ہیں تو ایز وی آل ناو دیت کہ جب انہیں کسی بھی فیلڈ میں کوئی سکسیس نہیں مل رہا ہوتا جب وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو جب انہیں کوئی فیو ڈیز میں یا فیو منٹس میں کوئی سکسیس نہیں مل رہا ہوتا اس موقع پر وہ بہت پینکٹ ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ اس فیلڈ کو ہی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بار بار فیلڈز کا بدلنا کبھی ایک کام کبھی دوسرا کبھی چوتھا اور یوں ہی وہ ٹرائی کرتے ہیں لیکن وہ کسی بھی جگہ کنسسٹنسی کے ساتھ سیٹ نہیں ہو پا رہے ہوتے اب ایسے ینگسٹرز کو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں سکسیس کوئی ہفتہ دو ہفتے دو مہینوں چار مہینوں کی بات تو تھوڑی ہے سکسیس کے لیے آپ کو ایک لونگ ٹائم ایفرٹ کرنی پڑتی ہے سو میں جتنے بھی ینگسٹرز ہوتے ہیں ان سب کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں جو بھی میں کاؤنسلنگز کرتا ہوں میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے جو آپ کی فیلڈ ہے آپ اس کے ساتھ لویل ہو جائیے اس فیلڈ کو اپنا کریز بنا لیجئے اور اسی فیلڈ کے لیے آپ کام کیجئے کام کیجئے اور اس کے لیے ہنڈر پرسنڈ ایفرٹ لگائیے اور اسی کے لیے محنت کیجئے چاہے آپ کو دن رات محنت کرنی پڑ رہی ہے ایک لونگ ٹائم محنت کے بعد ایک لونگ ٹائم سٹرگل کے بعد دیفنیٹلی آپ کو اس کا ریزیلٹ ملنا شروع ہو جائے گا دیفنیٹلی آپ کو سکسیس ملے گا محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی بس یہ ہم ہی ہیں جو فیلڈ جو کیریئر کے حوالے سے تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اپنی فیلڈز بدلنے لگ جاتے ہیں اور ایسی عمر میں انسان بہت سے فیلیرز دیکھتا ہے بیکوز میں نے دیکھا ہے کہ یونگ سٹرز ایسی ایج میں جو جس کام کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہ اگر سونا ہے تو وہ بھی مٹی بن جاتی ہے جدے تک میرے خیالات ہیں تو یہ ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے اس میں آپ کو ایفرٹ کرنی ہے نہ کہ ڈپریس ہونا ہے اور بار بار روز روز اپنی فیلڈز ہی بدلتے رہنی ہے جسٹ آپ اپنے کام کو کریز بنائیے نہ کہ پیسے کو جسٹ اگر ہم پیسے کے لیے کام کریں گے نہ تو we are materialistic ہم پیسے کے لیے جسٹ کام کریں گے تو as we all now that کہ بزنس جو ایسی فیلڈ ہے نا اس میں ups and downs تو بہت زیادہ آتے ہیں تو جب ہمارے اوپر کوئی downfall آ جاتا ہے کوئی down patch آتا ہے تو پھر کیا ہم بزنس کو چھوڑ دیں گے بیکوز جب ہمارا مقصد ہی پیسہ ہوگا تو پھر ہم panic ڈھو جائیں گے سو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جسٹ پیسے کو نظر میں نہ رکھئے محنت کیجئے اپنی فیلڈ کے لیے کام کیجئے اس کو اپنا craze بنائیے اور اس کے لیے 100% اپنی effort دیجئے اور یہاں پر میں نے sometimes کچھ cases ایسے دیکھیں کہ جو ہمارے youngsters ہوتے ہیں نا وہ اپنی فیلڈ کے ساتھ loyal بالکل نہیں ہو رہے ہوتے اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ان short results بھی مل جائیں مثال کے طور پر اب کوئی business کی فیلڈ میں ہے کسی کی کوئی shop ہے کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ half of day تک تو وہ لوگ سوئے رہتے ہیں because you know that کہ ہماری جو جوت ہے اسے نیند سے تو پیارا کچھ بھی نہیں ہے وہ پوری پوری رات کو جاگنا اور فجر کے ٹائم پر سو جانا اور جب آپ بارہ سے ایک بجے اپنے business کے department کو اپنی دکان کو اپنی marketing کو ٹائم دینا شروع کریں گے تو اس وقت پھر آپ کی کونسی ایک بہت بڑی sale ہوگی جس سے آپ پانچ مہینوں کے اندر successful ہو جائیں جب آپ نے آدھا دن ہی سو کر گزار دیا ہے جو برکت کا ٹائم تھا رحمت کا ٹائم تھا جس میں آپ کو blessings نصیب ہوتی اس ٹائم تو آپ سو رہے تھے تو جب آپ اپنے business کے ساتھ loyal نہیں ہوتے time کے پاباند نہیں ہو جاتے تو blessings کیسے آپ کو نصیب ہو سکتی ہیں کیسے آپ کا business روج کی طرف جا سکتا ہے موسیقی